ایک بار پھر سے شریع نگر میں ایک شرم ناخ واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتایا شریع نگر کی حمدانیہ کولنی بمنا علاقے میں ایک کمسن بچی کے ساتھ جسمانی جاتی کی ایک شخص نے اور اس شخص کو پولیس نے درد پوچا ہے آپ کو تفصیلاً بتانے کی کوشش کریں گے جو شخص ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں کا رہنے والا ہی ہے ہم آپ کو اس ریپورٹ میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ لگتار شریع نگر کے ساتھ ساتھ پروادی کشمین میں ایسے شرم ناخ واقعہ پیش آتے ہیں جس میں اپنا ہی باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جسمانی جاتیہ کرتا ہے اور اس کے بعد پولیس نے وہ معاملہ بھی سامنے لایا اور پولیس نے ان کو بھی درد پوچا ہے لیکن آج شریع نگر کے بمنا حمدانیہ کولنی میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک کم سن بچی کے ساتھ ایک شخص نے جسمانی جاتی کہ اس شخص کا نام ارشاد احمد لنگو ہے جو کہ حمدانیہ کولنی بمنا کا ہی رہنے والا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے چنگر پولیس نے اپنے ایکس ہینڈل پہ یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو جو ہے گریپتار کیا ہے اور اس کا نام ارشاد احمد لنگو ہے اور شریع نگر کا ہی رہنے والے بازت طور ایف آئی آر بھی لانچ کی ہے اور اس کے بعد پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک کم سن بچی کے ساتھ جاتیہ کی ہے اس سے پہلے بھی شریع نگر کے ساتھ ساتھ وادی کے کہ ہی ازلہ سے یہ خبریں آئی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ جاتیہ ہوتی ہے بلکس اس کم سن بچیوں کے ساتھ جاتیہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور اس کے بعد شرنگر پولیس ہویا پورے جمع کشمیر کی بات کریں گے جمع کشمیر پولیس نے جو ہے وقت پہ کاروائیہ بھی کی ہے لیکن آج شریع نگر کی حمدانیہ کولنی بمنا علاقے میں بھی ایسا ہی ایک شرمناک واقعہ پیش آئے ہیں جس میں ایک کم سن بچی کے ساتھ ایک شخص نے جو ہے جسمانی جاتیہ کیا اور اس کے بعد سن بچیوں نے اس کو دردب ہو چاہے اور یہ تصویر اسی ارشاد عبد لنگو کی ہے جو کہ شریع نگر کی حمدانیہ کولنی کا رہنے والا ہے اور ابھی کچھ در پہلے شریع نگر پولیس نے یہ اپنے ایک سینبل پہ یہ جانکاری دی کہ انہیں نے اس کو دردب ہو چاہے اور بازہ تطور سنگر پولیس نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کامونی کاروائی بھی شروع کی ہے باقی اپ ڈیٹس اب تک پہنچائیں گے اب تک آپ دیکھتے رہے جیسے کی نیوز موائنٹ